موسیقی درست حدیث کے اس پروگرام میں مشکات المصابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حدیث کی اس مشہور کتاب کا ترتیب سے متعلق اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ کم سے کم وقت میں حدیث کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ تک پہنچ سکیں حدیث پر عمل کیے بغیر نہ دنیا میں ہمارے لیے کامیابی نہ آخرت میں ہمارے لیے نجات ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہو تاکہ ہماری یومیہ زندگی سنت کے مطابق گزر سکے گزشتہ درس میں ہم نے نماز کے عنوان کے تحت اس کے مختلف آداب شرائط اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سترے کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھی جس کا خلاصہ یہ کہ سترہ یعنی نمازی جہاں سجدہ کر رہا ہو اس سے آگے کوئی چیز رکھ لی جائے رکاوٹ کے طور پر یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ آپ کو بھی کوئی ڈسٹرب نہ ہو اور آگے سے گزرنے والوں کے لیے بھی کوئی پریشانی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احتمام فرماتے کہ اگر آپ کھلے میدان میں عید کی نماز کے لیے جاتے تو وہ پہلے نکلتے ہوئے وہ چیز ساتھ رکھ لیا کرتے تھے یعنی آپ کے ساتھ کوئی نیزہ کوئی لکڑی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تاکہ وہاں جا کر کوئی تلاش کرنے کی پرابلم نہ ہو وہاں جاتے آپ کے آگے وہ چیز رکھ دی جاتی پھر آپ نماز شروع فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے احتمام کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی ایسے ہوتا کہ اگر آپ سفر میں جا رہے ہوں یا کہیں پر سواری پر گئے ہوئے ہوں اور وہاں پر نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آئے سواری کو آگے بٹھا دیا کرتے تھے اس کے پیچھے ٹھائر کر نماز پڑھتے آؤٹ میں تاکہ اس طرح سے رکاوٹ بھی ہو جائے اور اتمنان سے نماز بھی پڑھ سکیں بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ سواری کو یوں بٹھا دیا جاتا آپ کے آگے اور فیوسلی علیہ پھر آپ جو ہے ادھر کھڑے ہو کر اتمنان کے ساتھ نماز پڑھتے اس سے آپ اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ گھر سے نکلتے وقت اس کا احتمام کیا جا رہا ہے کیونکہ جب مسجد میں آپ نماز پڑھیں گے وہاں تو کوئی نہ کوئی چیز ہوگی نوافل سنت وغیرہ آپ پڑھ رہے ہیں مسجد میں تو دیوار کے قریب ٹھہر کر پڑھ سکتے ہیں ستون کے قریب ٹھہر کر پڑھ سکتے ہیں یا کوئی چیز جیسے رحال وغیرہ کوئی بھی چیز اپنے آگے رکھ لیں یا آپ کے لئے سترہ بن گیا لیکن اگر آپ نفل وغیرہ پڑھ رہے ہوں تو اس کا احتمام زیادہ کرنے کی اس لئے ضرورت پیش آتی ہے کہ امام کے ساتھ تو امام کا سترہ سب کے لئے کافی ہے مگر نفل میں آپ اپنی نماز الگ پڑھ رہے ہیں تو اس کا احتمام کیجئے یا کھلی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہوں جہاں کوئی دیوار یا اس طرح کی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر آپ وہ کوئی چیز رکھ لیں سامنے وہ سترے کا کام کرے آپ کے لئے ابودعوت کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب سترہ تم رکھو تو ایسا نہ ہو کہ سترہ تو رکھا کہیں اور پیسے جا کر ٹھہر گئے نماز پڑھنے کے لئے تو پھر مقصد کیا ہوا سترے کا سترے کے قریب ٹھہر کر نماز پڑھو یعنی ایسے کہ جہاں سجدہ آپ کو کرنا ہو تھوڑا سا اس کے آگے رکھ لیں دیکھنے والوں کو بھی پتا چلے کہ یہ آپ کا سترہ ہے اور آپ کے سجدے کی جو جگہ ہے بس وہاں پر وہ رکھا ہوا ہو بہت زیادہ آگے کر دیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور سترے کا فائدہ کیا ہے کہا گیا کہ شیطان آپ کی نماز کاٹے گا نہیں اور کوئی گزرنے والا بھی اس کو کاٹے گا نہیں دونوں طرف پر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یعنی شیطان اگر کوئی نماز میں خلل ڈالنا بھی چاہے تو اس کے لئے آپ نے پہلے سے وہ رکاوٹ کھڑی کی ہے تو اس لئے شیطان کی رکاوٹ کا یہاں پر کوئی آگ تو نقصان نہیں ہوگا اب جو چیز رکھی جائے وہ کونسی ہونی چاہیے کم سے کم اس کے کتنی بلندی ہو تو ایک جنرل بات بتائی گئی جیسے کجاوہ جو ہوتا ہے یعنی سواری پر آپ بیٹھتے ہیں اونٹ پر گھوڑے پر جو لوگ سواری کے لئے استعمال کرتے ہیں تو ٹیک لگانے کے لئے پیچھے ایک ہلکی سی لکڑی رکھی جاتی ہے اتنا بھی ہو جائے تو کافی ہے جس کو آج کی اسطلاح میں ہم سمجھ لیں چھوٹا جو بیگ ہوتا ہے آپ کا تو بیگ اگر رکھ لیں سامنے یا اس طرح کی کوئی چیز تو آپ کا یہ سترہ ہو جائے گا یا اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا بہت ساری جگہوں پر مساجد وغیرہ میں ماشاءاللہ قرآن مجید رکھنے کے لئے رحال وغیرہ بنایا جاتا ہے وہ سامنے رکھ لیا جائے تو یہ بھی سترے کا کام کرے گا اور ایسے ہی کوئی اور چیز ہو تو یہ سترے کے لئے کافی ہے جیسے کہا گیا حدیث کے اندر صحیح مسلم کی حدیث ہے اگر آپ ایک کجاوے کی طرح سے سواری پر ٹیک لگانے کے لئے جو چیز رکھی جاتی ہے لکڑی کی اتنی کوئی چیز رکھ لیں تو بس کافی ہے اور اس کے بعد تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ کے آگے سے کون گزر رہا ہے یعنی نماز کا فائدہ اور اگر کوئی چیز نہ رکھو تو اس کا گناہ کیا ہے گزرنے والے کے لئے نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ تو اچھا نہیں ہے اور یہ گناہ کی چیز ہے کہا گیا لو یعلم المار بین یدی المسلی ماذا علیہ اگر گزرنے والے کو جو نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس سے کتنا گناہ ہوگا مجھے نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا گناہ گار کرتا ہے تو کیا کرے گا وہ آدمی اگر اس کو معلوم ہو تو لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرُ یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو چالیس اربعین کہا گیا کہ چالیس کا مطلب کیا ہے بعض اور دوسری روایات میں اس کی تاہین کی گئی کہ چالیس دن مراد ہیں کہ وہ آدمی چالیس دن ٹھہرنا پسند کرے گا چالیس ہفتے مراد ہیں چالیس گھنٹے مراد ہیں چالیس سال مراد ہیں تو اس کو بعض اور روایات کی بنیاد پر چالیس سال کہا گیا آپ سوچئے کہ چالیس سال لیں چالیس دن لیں چالیس گھنٹے لیں کم سے کم بھی اگر آپ لیں تو وہ کہے گا کہ خیرن لہو من ایم الرابینا یدیہی مسلی کے سامنے سے گزرنے سے بہتر ہے اتنا طویل میں انتظار کروں کیا مطلب اس کا کون چاہے گا کہ چالیس سال کا گناہ اپنے سر پر لے لے یا کون چاہے گا کہ گناہگار بنے تو اب کتنی دیر ہوتی ہے نماز پڑھنے میں دس منٹ ہو گئے اگر دس منٹ ٹھہریں تو وہ نماز ختم کر لے گا اگر گناہ کتنا ہوتا ہے یہ معلوم ہو جائے تو آدمی کو اگر چالیس سال بھی انتظار کرنا پڑے تو نہیں گزرے گا مسلی کے سامنے سے بات کو سمجھئے یہ کتنا سیریس ایشو ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے کی وجہ سے جو گناہ ہو سکتا ہے صحیح اس کا اندازہ ہو تو وہ دس منٹ نہیں بلکہ چالیس سال بھی رکنا پڑ جائے تو رکے گا مگر گزرے گا نہیں تاکہ گناہ گار نہ ہو اب عام طور پر جیسے ہم نے کہا اس میں دونوں کے لیے کہ نمازی کے لیے بھی گزرنے والوں کے لیے بھی نمازی کو چاہیے کہ پہلے خود احتمام کرے کوئی چیز سامنے رکھے اور گزرنے والوں کو بھی چاہیے کہ آپ کوشش کریں کہ نمازی کے سامنے سے نہ گزریں تھوڑی دیر انتظار کیجئے جب وہ نماز ختم کر لے پھر آپ گزر جائیے یا کسی اور طرف سے آپ کو راستہ مل رہا ہو تو گزر جائیے کیوں اپنے آپ کو گناہ گار کرتے ہیں یعنی یہاں پر حدیث کے اندر شدت بتائی گئی اب چالیس سال تو کوئی نماز نہیں پڑتا نا لیکن گناہ سے ڈر کر اتنا لمبا ٹھہرنا بھی پڑے گا تو آدمی ٹھہرے گا اس لیے آپ کوشش کریں کہ نمازی کے سامنے سے نہ گزریں اور اگر آپ نے کوئی رکاوٹ رکھ لی اپنے سامنے اور رکاوٹ رکھنے کے باوجود اگر کوئی آدمی گزرنا چاہے تو پھر کیا کرنا چاہیے دیکھئے یہ بھی حدیث کا مسئلہ ہے اور وہ بھی ہے بخاری اور مسلم کی حدیث بہت ہی صحیح حدیث وہ کیا ہے نمازی کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے نمازی اپنے سامنے کوئی سترا رکھا تھا تو آپ اس کو روکیے نماز میں ہاتھ گزر رہا ہے فوری ہاتھ آگے کر دیجئے تاکہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کسی دھن میں ہوتا ہے وہ خیال نہ کیا ہو اور ویسے ہی گزر رہا ہو آپ تھوڑا سا اشارہ کر دیں گے تو فوری وہ رک جائے گا اگر اقل مند ہوگا تو اور اگر بے وقوف نادان ہو پھر گزرنے کی کوشش کرے پھر تو حدیث میں کہا گیا سختی سے روکو اس کو نماز ہی کے اندر روکو کہ جب تم نماز پڑھو اس حالت میں کہ لوگوں سے تمہاری نماز کے درمیان سترہ رکھا ہوا ہے پھر بھی کوئی گزر رہا ہے کہ کوئی ویسے ہی گزرنے کی کوشش کرے تو کیا کرو ہٹا دو اس کو فَإِنْ عَبَا اب اگر وہ بھی تن کر ٹھہر جائے کہ نہیں ادھر سے ہی میں گزروں گا یا اس کو معلوم نہیں ہو رہا ہو تو فَلْيُقَاتِلْهُ تو آپ سختی کریں اس کے ساتھ کیوں؟ دیکھئے یہ لفظ حدیث کا ہے فَإِنَّمَا هُوَا شَيْطَان اس لیے کہ اس کے ساتھ اب شیطان آ گیا اور شیطان کا کام کیا ہے؟ نماز میں ڈسٹرپ کرنا خلل اندازی کرنا نمازی کی توجہ ادھر ادھر کرنا اور یہ آدمی شیطانی کام کر رہا ہے شیطان ہے اس کے ساتھ اسی لیے وہ یہ کام کر رہا ہے آپ نے تنبیہ کی اشارہ کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتا تو اس میں یہ دونوں چیزیں معلوم ہوئیں ایک تو سترہ رکھنے کا مسئلہ اور دوسرا جو نمازی کے آگے سے اس طرح گزرتے ہیں اشارے کے باوجود نہیں رکھتے تو گویا کہ وہ شیطانی حرکت کر رہے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں اس طرح کی حرکت سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کو روکو اب کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہیں ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں لوگوں کو معلوم نہیں ہے مسئلہ تو وہاں یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ خاموخا وہ لڑائی جھگڑا کھڑا کر دے اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو آپ نے اپنا کام کیا روکنے کا نہیں رکا چھوڑ دیجئے بجائے اس کے کہ واقعی فتنہ مت جائے وہاں پر کیونکہ بعض نادان لوگ ہوتے ہیں ان کو دین کا مسئلہ تک معلوم نہیں ہوتا اور وہ کوئی اور انداز سے وہ لڑائی کرنے کے لیے آ جائیں آپ نمازی میں اور وہ لڑائی شروع کر دے آپ کے ساتھ اور اسے معلوم ہی نہ ہو کہ میں کیا غلط حرکت کر رہا ہوں تو حالات کے اعتبار سے ان مسائل پر عمل کرنا چاہیے کہ کہاں کس مسئلے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے یا کم ہے اب اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ کیونکہ یہ سارے نماز اور اس کے شروع کے جو اقدامات ہیں نماز سے پہلے وضو نماز سے پہلے طہارت نماز سے پہلے سترہ نماز سے پہلے لباس نماز سے پہلے جگہ کی صفائی یہ ساری تمہیدی چیزیں ہیں گویا کے نماز کے لیے اس کا احتمام تو یہ سب چیزیں احتمام کے اندر آ جاتی ہیں اب آئیے اس کے بعد نماز شروع کرتے ہیں کیونکہ ابھی تک تیاری ہو رہی ہے اب نماز آپ شروع کریں گے کیسے نماز پڑھنی چاہیے نماز عبادت عبادت سنت کے مطابق بجا لانا چاہیے اگر ہم سنت کے مطابق نماز ادا کریں گے تو اس کا بڑا ثواب پائیں گے اور یہی صحیح طریقہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا جیسے بتایا صحابہ کرام نے جو نبی کو دیکھا اور جس طریقے سے انہوں نے عمل کیا یہی ہمارے لئے رہنمائی دینے والے اصول ہیں جیسے اس سے پہلے پچھلے ابواب میں آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام نبی کی ادا کو دیکھتے تھے کسی نے دیکھا آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ انہوں نے ریپورٹ کی اس کی کسی نے دیکھا آپ حسیر پر سجدہ کر رہے ہیں ریپورٹ کی اس کی کسی نے دیکھا کہ جوتوں سمیت آپ پڑھ رہے ہیں وہ بتایا گیا کسی نے دیکھا کہ جوتوں کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی بتایا گیا تو صحابہ کرام چونکہ نماز ایک وقت کا مسئلہ نہیں تھا زندگی بھر کا تھا تو مختلف صحابہ کرام نے جو کچھ دیکھا اس کی امت کو بعد میں آنے والوں کو ریپورٹ دی اس طرح سے نبی سے میں نے سنا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا تو الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اداؤں کو اللہ نے محفوظ کرنے کا انتظام فرما دیا تاکہ کسی بھی دور میں آنے والے لوگ آخری نبی کی سنت کے مطابق عبادت کرنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو کوئی رکاوٹ پریشانی نہ رہے اس کے بغیر ہم پوری عبادت کر سکیں جیسے اگر کوئی آج انڈیا کے کسی شہر میں رہ کر سنت کے مطابق وضو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے سنت کے مطابق نماز پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے الحمدللہ اتنی تفصیل کے ساتھ اتھنٹک اور بہت ہی صحیح دلائل کے ساتھ یہ ساری ریپورٹ کی گئی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو محفوظ کر دیا گیا تاکہ بعد میں کوئی مسائل نہ کھڑے ہوں کوئی پرابلم نہ ہو کسی کو آج اگر کوئی آدمی کسی دیہات میں رہ کر بھی سنت کے مطابق نماز پڑھنا چاہے کوئی رکاوٹ نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ اب اس کے لیے دیکھئے پہلے سلات کی جو اہمیت ہے اس کو بھی آپ سمجھیں کیونکہ سلات ایمان کے بعد سب سے بڑی اور اہم چیز ہے جب آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے روزہ بعد میں رکھے گا رمضان آئے گا تب زکاة پیسے ہوں گے آمدانی اتنی ہوگی تب ادا کرے گا ورنہ نہیں حج زندگی میں ایک مرتبہ اور وہ بھی صاحب استطاعت پر لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر ایک پر لاغو ہوتا ہے غریب پر بھی ہے امیر پر بھی ہے مقیم پر بھی ہے مسافر پر بھی ہے تندرست پر بھی ہے بیمار پر بھی ہے مرد پر بھی ہے عورت پر بھی ہے ہر ایک پر زندگی میں روزانہ ہر دن پانچ مرتبہ نماز فرض ہے اب اس کی قیفیت کیا ہونی چاہیے دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری قیفیت تھی اس کی تو ہمیں کاپی کرنی چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید سے حکم دیا کیا تعقید سے آپ نے حکم دیا سلو کما رأیتمونی اسلی کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے کہ نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نماز اپنی طرف سے نہیں میرے طریقے کے مطابق کرو اب نبی کا جو طریقہ ہے اس کو دو حصوں میں ہم تخصیم کر سکتے ہیں ایک دل کی قیفیت خشو تقوی پرہزگاری اور ایک ظاہری عدا قیام رکوع سجدہ کیسے آپ فرمایا کرتے تھے دل کی جو قیفیت ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی پرہزگاری بھلا ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں مگر کوشش تو کر سکتے ہیں اپنے اندر جو میکسیمم ہم تخوی لائیں جو کر سکتے ہیں وہ تو آپ کیجئے مگر ظاہری قیفیت اس میں کوئی روری آیت نہیں ہے قیام رکوع سجدہ وغیرہ ساری جو ادائیں ہیں حرکات وہ ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کرنے کا حکم دیا ورنہ ہماری نماز باطل ہو جائے گی دیکھئے سحی بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے ایک صحابی آئے مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے انہوں نے کئی کونے میں ٹھائر کر جلدی سے نماز پڑی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھئے آپ نے جواب دیا وَالِكُمُ السَّلَامُ اور کہا اِرْجِعَ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُسَلِّ جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے وہ نماز پڑھ رہا تھا آپ پھر بھی فرماتے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی اور وہ صحابہ اکرام کا انداز نبی سے تھوڑے ہی کوئی تقرار کرے جیسے ہی کہا وہ فور ہی چلے گئے جا کر پھر دوبارہ انہوں نے نماز پڑھی پھر آئے سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور وہی جملہ کہا کہ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی اب دوبارہ انہوں نے ادا کی جیسے تیسے آتی تھی ان کو پھر آئے سلام کیا آپ نے تیسری مرتبہ بھی وہی بات کہی اِرْجِعَ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُسَلِّ اب تین مرتبہ تو وہ دہرا چکے پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ نماز تم نے نہیں پڑھی اب وہ صحابی کو تھوڑا سا ہوا کہ آپ پوچھتو لوں میں کیسے نماز پڑھو تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز تو مجھے آتی تھی میں نے پڑھ لی اور تین بار میں دہرا چکا ہوں اب چوتھی بار جاؤں گا تو ظاہر ہے کہ پھر وہی بات ہوگی جو مجھے آ رہی ہے وہی میں پڑھوں گا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی آخر آپ کونسی نماز چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طریقہ بتایا صحیح مسلم کی طویل حدیث ہے اس میں ساری تفصیل آپ نے بتائی جس کا خلاصہ نماز کے لیے تم ٹھہرو جلد بازی مت کرو اتمنان کے ساتھ آرام کے ساتھ نماز ادا کرو قیام آرام سے ہو رکو آرام سے ہو سجدہ آرام سے ہو سجدے کے درمیان بیٹھک اتمنان کے ساتھ پھر دوسرا سجدہ پھر اتحیات کے لیے جب بیٹھو دھنگ سے بیٹھو یعنی ہر جگہ آپ نے اتمنان کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا پھر اس کے بعد کچھ ظاہری ادائیں بھی جو تھیں اس کے بارے میں بھی آپ نے انہیں بتایا کہ جب ٹھہریں تو کس طریقے سے ہاتھ بانے نظر کہاں رکھیں اور اس کے بعد رکو کریں تو کس طرح سے رکو کریں آپ نے بتایا کہ رکو ایسے مت کرو جیسے آدمی جھک جاتا ہے کمان کی طرح سے ایسے نہیں یہ رکو کے آداب کے خلاف ہوگا رکو کریں تو اس طرح سے کہ آپ کی گردن کا حصہ اور کمر ایک ہی اینگل میں ہو ایک ہی بیلنس کے ساتھ ہو یہ نہیں کہ ایسے کمان کی طرح آپ جھک جائیں یا بلکل ایسے اکڑے ہوئے جیسے کوئی ٹہنی سوکی ہوئی ہو ایسے ٹھہرتی ہے اس طرح سے آپ ٹھہریں ایسا نہیں ہوگا رکو آپ کا جب آپ رکو کریں تو سارا ایک بیلنس کے اندر ہونا چاہیے اور اسی طرح سے رکو سے اٹھیں اٹھتے اٹھتے ہی سجدے میں چلے گئے نہیں اٹھو ٹھہرو آرام سے اس کے بعد پھر سجدہ کرو ایک سجدہ ہوا بیٹھو آرام سے پھر دوسرا سجدہ کرو اس طرح سے آپ نے قیام رکو سجود وغیرہ کی تفصیل ان صحابی کو بتائی تو اس میں ہمارے لیے جو ہے حرکت کیسے کرنی چاہیے اب بعض لوگوں کو آپ دیکھیں نماز جب شروع کرتے ہیں تو جیسے کوئی میٹر لگا دیتے ہیں نا ٹکسی والے تیزی کے ساتھ ایسے میٹر لگا ہوا ہے جلدی جلدی حرکت کرو گویا نماز کم ایکسرسائز زیادہ ہو رہی ہے کیسی نماز آپ کی یہ اٹھک بٹھک ہے کہ آپ ورزش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں نماز میں ٹھہریں اتمنان سے ٹھہریں رکو کریں اتمنان سے کریں سجدہ کریں اتمنان کے ساتھ کریں ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار وہ صحابی کو واپس کر دیا نماز پڑھنے کے باوجود آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی اب اس کے بعد طریقہ پھر نماز شروع کرنے کا کہ نماز کے لیے جب ٹھہرے ہوئے ہوں پھرنے کا تو انداز بتا دیا گیا اب اس کے بعد میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرِ تحریمہ کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اللہ اکبر تو یہ دونوں ہاتھ اٹھانے کے اندر بھی یہ عدب بتایا گیا کہ انگلیاں عام طور پر اس اینگل میں قبلہ روخ ہونی چاہیے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جیسے کوئی آدمی تھکا ہوا ہو سستی اور غفلت سے جیسے ہاتھ ایسے کرتا ہے اس طرح عجیب عجیب خسم کی حرکتیں کرتے ہیں جب ہاتھ اٹھائیں تو پراپر ہاتھ اٹھائیں زبردستی سمجھ کے مت اٹھائیں سستی اور کاہلی کے ساتھ ہاتھ مت اٹھائیں پراپر انداز سے ہاتھ اٹھائیں اور یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے کہاں تک اس کو اٹھائیں گے بعض لوگ عام طور پر آپ دیکھیں گے ٹچ کرتے ہیں ایسے ٹچ کرنا مقصد نہیں ہے کہ کان وہی پر ہے آپ کی جگہ جو ہے کان کی وہی جگہ پر ہے تو آپ کو صرف یہ ہے کہ ہاتھ اتنے اٹھائیں کہ اس کے برابر ہو جائے یعنی یہ جو کندھے ہیں یہاں تک اگر ایسے بھی اٹھا لیں کافی ہے تو یہ جو ہاتھ کی انگلیاں ہوں گی یہ انگلیاں آپ کی یہاں تک ہوں گی اور نچلا حصہ یہ شولڈر کے اوپری حصے تک ہوگا یہ بھی کافی ہے آپ کے لئے اتنا اگر اٹھا لیں آپ یعنی مطلب ہے کہ پراپر طریقے سے ہاتھ اٹھائیں اور یہ ہاتھ کتنی بار کہاں کہاں اٹھانا چاہیے وہ حدیث کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر جو شایدائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہیں والحانہ محبت اور عقیدت تھی صحابہ کرام میں یہ سنتوں پر عمل کرنے والے مشہور صحابی سمجھے جاتے تھے اب انہوں نے کیا کہا اذا افتتحت صلات نماز جب شروع کرو ہاتھ اٹھاؤ وَإِذَا كَبَّرَ لِلْرُقُوعِ جب رکوع میں جانا چاہو اللہ اکبر پھر ہاتھ اٹھاؤ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّقُوعِ اور اسی طریقے سے جب رکوع سے سر اٹھاؤ اسی طرح سے اٹھاؤ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اسی طرح سے اور جب سجدے میں جائیں تو وہاں تو ظاہر ہے کہ کوئی رف الیدین نہیں ہوگا یہ بخاری اور مسلم کی صحیح ترین حدیث ہے اتھنٹک حدیث ہے کہ اس موقع پر کب کب ہاتھ اٹھانا چاہیے اور یہ ہاتھ اس طرح اٹھانے کا جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمہ نے بیان کیا ہے ان کے علاوہ متعدد صحابہ نے اس کو ذکر کیا جیسے مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً آٹھ نو مہینے پہلے مسلمان ہوئے یعنی آخری زمانے میں بلکل انہوں نے جو نماز نقل کی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یہی طریقہ بتایا انہوں نے تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی ادائیگی کا جو انداز تھا وہ یہی تھا آخری وقت تک جو کہ آخر دور میں جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے بھی یہی نماز اور اسی انداز سے نماز کو ریپورٹ کیا اور خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کے غلام کہتے ہیں جو انہوں نے بیان کیا اسی طرح سے ان کا عمل تھا بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نماز شروع کرتے ہاتھ اٹھاتے رکو میں جاتے پھر اسی طرح رفو الیدین کرتے اور رکو سے اٹھتے پھر کرتے اور اس کے بعد ایک اور جگہ ہے جہاں کیا کرتے تھے وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعْتَئِن یعنی دو رکعات کے بعد تشہد پڑتے اس کے بعد جب تیسری رکعات کے لیے ٹھہرتے رفعہ یدیہی اسی طرح سے وہ اٹھایا کرتے تھے اور یہ جو مسئلہ اٹھانے کا ہے اتنا کلیر اور واضح ہے حدیث اور آثار مختلف انداز سے ذکر کیے گئے ہیں اس لیے اس میں کوئی شک و شبا اور ابھام نہیں بہت سے عیمہ بہت سے علماء بہت سارے محدثین کرام نے اسی طرح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی لہٰذا جب ہم نماز پڑھیں کوشش کریں کہ سنت کے مطابق نماز پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب لے سکیں زیادہ سے زیادہ برکت حاصل کر سکیں نماز کی دیگر تفصیلات کے لیے انتظار کیجئے ہمارے اگلے پروگرام کا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ